عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بھائیوں اور بینوں اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان مرادل شاہ میں اپنے پروگرام میں آپ کو خشام دید کہتا ہوں پروگرام دیکھنے کا سسکرائب کرنے کا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے چکن پیزا بغیر اون کا اور بغیر چیز کا سب سے اظہار طریقے میں بنے گا پیزا دیکھا تھا میدہ ہے اور یہ اس کے باقی میٹیریل یہ چکن ہے پکا ہوا چکن تھا اس طریقے سے چھورا کر دینا ہے ٹاماتر ہے اس طریقے سے لمبائی میں اور پتلہ کاٹ دینا ہے پیاز ہے لمبائی میں اور پتلہ کاٹ دینا ہے مرچی ہے دو اس سے کر دینا ہے اس کو ایک انڈا آٹے کا طریقہ بتاتے ہیں آپ کو ہم نے پہلے سے گونڈ کے رکھا ہوتا تقریباً دو گھنٹے پہلے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا بہترین بن گیا آپ کو طریقہ بتاتے ہیں اس میں ڈالیں گے آدھے چمچ سے کم خمبیر نمک گھی ڈالیں گے آٹے میں تقریباً تین سے چار چمچ یہ والے چمچ اور اس کو گونڈیں گے تقریباً دو گھنٹے اس کو ڈک کے رکھیں گے اور دو گھنٹے کے بعد اس طریقے سے آٹا بنے گا آپ کا اگر آپ چاہے تو بازار سے بھی خرید کی لیا سکتے ہو تندور والے کے پاس جائیں اور دو پیڑوں کا آٹا اٹھائیں اور اس سے پیزہ بنائیں آگے کا کام دکھاتے ہیں آپ کو یہ جی الحمدللہ پیڑا بنا دیا آٹے سے آپ اتنا پیڑا بنائیں جتنا آپ کے توے پہ آتا ہے یہ توے پہ پکے گا تو زیادہ بڑا نہیں ہونے چاہیے بس اتنا کافی ہے اب اس کو پلین کریں گے روٹی بنائیں گے یہ تاوہ ہم نے رکھ دیا اور چولہ جلا دیا پہلے انڈے کو پینٹی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم توڑا نمک ڈالیں گے ملائیں گے سیڑ پہ رکھیں گے اس کو یہ تاوہ گرم ہو گیا ڈالتے روٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پکائیں گے ایک سیڑ پہ چولہ توڑا تیز کریں گے ایسا رکھنے روٹی کو ایک سیڑ پہ پکائیں گے یہ جی روٹی ہلکی سے پک گئی چولہ کم کریں گے بلکل باریک بلکل باریک دیکھیں کلٹی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیچپ لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھلائیں گے اس کو غور سے دیکھیں بہت ہی آسان طریقہ اس ٹیم پہ آس زرہ تیز چھلایا کریں انڈر ڈالتے ہیں اس کو ہی پہ لائیں گے ٹیم پہ 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 پیادرہ کیوں گے الکسانہ مک ڈکن بند کریں گے چولے کو تھوڑا سا بڑھائیں گے اس کو رکھیں گے تقریباً پندرہ منٹ اور پندرہ منٹ کے بعد دیکھائیں گے آپ کو کہ پیزہ کس طریقے سے اور کس کلر میں بنا دیکھاتے ہیں یہ جہاں الحمدللہ پندرہ منٹ ہو گئے ہیں پیزے پہ ڈکن رکھے ہوئے اٹھا کے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ ما شاء اللہ کتنا بہترین نظر آ رہے ہیں آپ دیکھیں کلر دیکھیں چولے بند کریں گے اور پانچ منٹ اس کو اور رکھیں گے تاکہ اس ٹیم پہ یہ ٹوماٹر اور یہ مرچی اور بھی پک جائیں پانچ منٹ کے بعد دیکھاتے ہیں آپ کو پانچ منٹ ہم نے اس کو بند چولے پہ رکھا ڈکان رکھے ہوئے اٹھا کے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ پیزہ بن گیا دیکھاتے ہیں آپ کو نیچے سے بھی نیچے سے بھی دیکھیں پیزے کو اس کو ڈالتے ہیں پلیٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بہت ہی پیارا اور بہت ہی بہترین پیزہ بن گیا دیکھاتے ہیں آپ کو کٹ کے پیزے کو کٹیں گے دیکھاتے ہیں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈالتے ہیں آپ کو کٹیں گے 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 موسیقی موسیقی الحمدللہ پیزا بن گیا آپ دیکھیں دونوں سیڑوں سے پھول رکھیں گے الحمدللہ چکن کا پیزا بن گیا بغیر چیز کا اور بغیر آون کا آپ بھی بنیں اسی طریقے سے انشاءاللہ آپ کا چکن والا پیزا لا جواب ہوگا اللہ آپ کا نصیب کرے پروگرام دیکھنے کا شکریہ ہمارے پروگرام کا ٹیم یہی تک تھا ابھی ہم آپ سے چاہیں گی اجازت اپنا خیار رکھیں اپنے پڑوس کا خیار رکھیں اپنے بزرگوں اور بچوں کا خیار رکھیں اور ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پیز شکریہ شکریہ